اسلام علیکم ایمیرون ہم ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدہ ڈیرہ اسماعیل ہان کی مشہور ڈش یعنی کہ صوبت پیندہ یہ ایک ریسپی سے زیادہ ایک ڈش سے زیادہ ایک ٹرڈیشن ہے یعنی کہ ڈیرہ اسماعیل ہان ڈیرہ غازی ہان کررکت تونسا شریف وہاں کے یہ جو بیلٹ ہے یہ جو ایریا ہے وہاں پہ اس کو بہت ہی پریورٹی حاصل ہے بہت ہی یہ ایک اس کو بہت ہی اہمیت دی جاتی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانا بہت ہی مزے کی ہے لیکن ٹائم ٹیکنگ ہے انشاءاللہ فرس ٹائم ہی اس سے بنائیں گے تو آپ لوگ انگلیاں چاٹ جائیں گے یہاں پہ میں نے سب سے پہلے لیا ہے ایک کپ آئل جیسے ہی وہ گرم ہو گیا اس پہ میں نے ڈالا ہے ایک بڑے سائز کا پیاز یعنی کہ اس کو اچھی طرح سے میں نے چاپ کیا ہے اور ڈالا ہے اور تقریباً دو سے دھائی منٹ اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد پھر اس کے اندر میں نے ڈالے ہیں ثابت کھڑے مسالے یعنی کہ جو ہمارے گرم مسالے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ثابت مسالے ہوتے ہیں وہ میں نے ڈالے ہیں ایک موٹی لائچے ایک دارچینی کا ٹکڑا تین لونگ اور تین ثابت کالی مچھے یہ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور کپ کرنا ہے اچھا سا براؤن کلر جب ہمارے پیاس کے اوپر آ جائے گا تو اس کے اندر پھر میں نے ڈالے ہیں دو بڑے سائز کے فائنلی چاپ ٹماتر ایک بات آپ نے ذہن بھی رکھنی ہے جو آپ کا پیاس ہے وہ جلنا نہیں چاہیے لیکن وہ اچھا خاصا براؤن ہونا چاہیے تب بھی جا کے آپ کی ثابت کے اوپر آئے گا کلر تو یہاں پہ ٹماتروں کو اچھی طرح سے مکس کیا اس کے اندر میں نے ہلکا سا پانی آئٹ کر کہ اس کو کور کر کے رکھ دیا تانکہ جو ٹماتر ہیں وہ اچھے سے سافٹ ہو جائے کیونکہ جب یہ ہمارا صوبت تیار ہوگا یہ جو گریوی ہماری تیار ہوگی یقین مانے اس میں پیاز اور ٹماتر بلکل بھی نظر نہیں آنی چاہیے اس لیے میرے اس میں پانی ڈال کے اس کو تھوڑا سا سافٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب اس کی جو مین اور سیکرٹ انگریڈینٹ ہے وہ ہے یا تو آپ نے اس میں آلو بخارہ ڈالنا ہے یا آپ نے ایملی ڈالنی ہے آلو بخارہ میرے پاس آویلیبل نہیں تھا ایملی میرے پاس پڑی ہوئی تھی اور ایملی کے کیوبز میں نے بنا کر رکھے ہیں جو اکیر ریسیپی آلڈی آپ لوگ سے شیئر کر چکے ہیں لنک ڈسکرپشن میں ایڈ کر رہی ہوں دیکھ لی جگہ تو یہاں پر میں نے تین کیوبز ڈالنے ہیں ایملی کے اور ساتھ اس میں میں ڈالنی ہوں ڈرائے سپائسی یعنی کہ نمک ہلدی پاودر اور ریٹ چیلی پاودر صرف یہ تین مسالے ٹھیک ہے میں نے ڈالنے ہیں ایک چمچ بھر کے نمک دو چمچ میں نے ڈالنی ہے لال مرچ کا پاودر اور آدھا چمچ میں نے ڈالا ہے ہلدی کا پاودر کیونکہ اس میں پانی ہم لوگوں نے کافی زیادہ ایڈ کرنا ہے اس لیے میں نے اس میں ایک چمچ بھر کے نمک اور دو چمچ مرچ ڈالنی ہے آپ سپائسیز اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کم زیادہ کرنا ہے تو کور کر کے اس کو میں نے کیا تھا رکھ دیا تھا کوک ہونے کے لیے تو یہاں پہ دیکھیں ٹماتر اچھی طرح سے کوک ہو چکے ہیں اور آل موسٹ آئل جو ہے وہ سیپرٹ ہو گیا تو جیسے ہی آئل سیپرٹ ہو جائے آپ نے اس میں ڈال دینا ہے بیف یہاں آپ چاہیں تو چکن کا بنائیں آپ چاہیں مٹن کا بنائیں یا بیف کا بنائیں لیکن چکن آپ کا دیسی ہونا چاہیے جو عام ہمارا چکن ہوتا ہے وہ آپ نے جوز نہیں کرنا کیونکہ وہ بہت جلدی سافٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ میں نے بیف لیا تھا اس کو ہلکے ہاتھوں سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر میں نے ڈالا ہے ہاف کپ پیسٹ اس پیسٹ میں میں نے شامل کیا تھا لسن اور گرین چیلیز یعنی کہ تین سے چار جوے تھے لسن کے اور تین سے چار گرین چیلیز تھے ان کو اچھی طرح سے مکس پیسٹ بنایا ہے اور وہ پیسٹ اس کے اندر شامل کیا اور اتنا اچھا فلیور اور خوشبو آنے لگی تھے تو اچھی طرح سے پھر اس کو میں نے کور کر کے پکایا ہے جیسے ہی آئل آ گیا تھا سالہ سائیڈو پہ اس کے اندر پھر میں نے ڈالا ہے ایک کپ پھینٹا ہوا دہیں ہمیشہ یاد رکھی کر کے دہیں پھینٹا ہوا ہونا چاہیے ورنہ آپ کے جو دہیں ہیں اس کے اندر گھٹلیاں بن جائیں گے تو پھر یہاں پہ آپ کو زیادہ میند کرنی پڑے گی اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے پہلے ہی دہیں کو پھینٹ لیں اور پھر اس میں ڈال کے آپ نے اچھی طرح سے اس کو پکانا ہے جیسے ہی اس پہ بوائل آ جائے آپ نے کور کر کے اس کو رکھ دینا ہے آلموسٹ 15 منٹس کے لیے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سارا جو پانی تھا جتنا بھی دہیں سے لیکوڈ نکلا تھا سارا ڈرائے ہو گیا اور یہاں پہ بالکل پیاس کچھ بھی نظر نہیں آرہا سب کچھ یکجان ہو گیا کتنے مزے کی گریوی تیار ہو گیا اب یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں پانی میرے پاس ہاف کیجی پیو تھا تو اس کے ایکارڈنگ میں نے اس میں دو سے دھائی لیٹر پانی کا شامل کیا ہے جتنا زیادہ پانی آپ کو چاہیے آپ نے اس لیول پہ اس سٹیج پہ آپ نے ڈالنا ہے تو اس کو میں نے فل آنچ کر کے بوائل آنے تک میں نے پکایا ہے جیسے ہی اس میں بوائل آ گیا فل آنچ کرنی ہے اس کے بعد پھر میں نے اس کو کور کر دیا اور بالکل لو فلیم یعنی کہ جو ہمارا دھم والا فلیم ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا ہلکا سا ہائی میں نے رکھا ہے اور میں نے اس کو تقریباً چار گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا پکانے کے لیے جی ہاں چار گھنٹے میں نے اس کو پکایا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بالکل سارا جو آئل ہے وہ اوپر آ چکا ہے سیم ٹیکسچر سیم کلر مجھے چاہیے تھا خوشبو بھی بے تہاشا آ رہی ہے اچھا اگر آپ لوگ سوچ رہے ہیں پریشر ککر میں بنانے کا تو کارنلی اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے کیونکہ جتنا زیادہ آپ اس کے پانی کو پکائیں گے اس چیزت کو پکائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے ٹیسٹ اس میں ٹیسٹ آئے گا اگر آپ پریشر ککر میں بنانے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ آلو گوشت کا سالن بنانے پریشر ککر میں صوبت کبھی بھی نہیں بنتا آپ کسی کھلے برطن میں اس کو بنائیں گے اور جتنا زیادہ پکائیں گے جتنا اس کو ٹائم دیں گے یقین مانے اتنا ہی ٹیسٹ آپ کے اس صوبت میں آئے گا اب یہ دیکھیں یہاں پہ تو ہو گیا تھا تیار اور ساتھ ہی میں نے بنا رہی تھی پتیری روٹیاں ہمیشہ اس میں پتیری روٹیاں یوز ہوں گے خمیری روٹیاں نہیں یوز ہوتی تندور کی روٹیاں نہیں یوز ہوں گی تو یہاں پہ میں نے پتیری روٹیاں بنا کے سائٹ پہ رکھ دی تھی اور یہاں پہ اب میں نے لے لیا ہے مٹی کا ایک تھال ہمیشہ جو صوبت پینڈا ہوتا ہے پشتوں میں اس کو پینڈا بولتے ہیں اور ویسے اس کو دیرہ اسمائل خانویلی یہ سائٹ پہ صوبت بولا جاتا ہے تو وہاں پہ اس کو مٹی کے تھال میں ہی سرف کیا جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے یہ مٹی کا تھال لیا سب سے پہلے اس کے اندر میں نے شوربہ ڈالا ہے اس کے اوپر پھر میں نے ڈالی ہے روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے میں نے ڈالے ہیں اور اس کے اوپر پھر میں نے بیف کو سرف کی یعنی جس کی بوٹیاں ہیں وہ میں نے اوپر ڈالی پھر ہلکا سا میں نے شوربہ ڈالا اور اس کو سلات کے ساتھ میں نے گارنش کر دیا کیونکہ جب بھی آپ اس سائیڈ پہ جاؤں نا ڈیرہ اسماعیل ہان والی سائیڈ پہ تو آپ کو بلکل اسی طرح سے وہاں پہ سرف کیا جاتا ہے اوپر آپ کو سلات کے ساتھ گارنشنگ کی جاتی ہے پہلے شوربہ پھر روٹیاں پھر اوپر چاہے وہ دیسی چکن ہے بیف ہے یا مٹن ہے تو اس طرح سے وہ آپ کو سرف کیا جاتا ہے یقین مانے میں نے زندگی میں کبھی صوبت نہیں کھایا تھا اس کی تیسٹ کا پتہ تھا نہ کچھ میرے ہسپنڈ نے فرمائش کی تو میں نے کافی زیادہ ریسیپیز دروں سے دیکھی لیکن مجھے مزہ نہیں آیا پھر مجھے یاد ہے کہ میری ایک فرنڈ دیرہ اسماعیل ہا نہیں کیا پھر میں نے اس سے ریسیپی پوچھی اور بالکل اگزیکٹ ریسیپی میں سے میں نے بنایا یقین مانے میرے ہسپنڈ نے اتنی تاریخ کی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی جو جو سٹیپس میں نے آپ کو بتائیں جو جو ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان کو آپ فالو کیجئے گا انشاءاللہ فرسٹ اٹیمٹ میں ہی صوبت پینڈا آپ کا بہت ہی امیزک بننے کا ویڈیو اچھی لگیا تو لائک شیئر اور سبسکرائب ٹینکیو